اسلام علیکم ویلکم اول چینل آج کا امرا چپٹر نمبر ٹو ہے کاربو ہائیڈریٹ جو کہ ویری امپورٹن چپٹر ہے اس کی دیفنیشن ہے دا دیفنیشن آف تھا کاربو ہائیڈریٹ ایز گیون ایز کاربو ہائیڈریٹ کی دیفنیشن نیچے ہیں کاربو ہائیڈریٹ آر پولی ہیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ آر کیٹونز یعنی کہ یہ پولی ہیڈرو پولی مین مینی مینی ہیڈروکسی کا ایلڈی ہائیڈ اور کیٹونز ہوتے ہیں آر دی آر کمپلیکس سبسٹانز جو آر ہائیڈرو لائیسز گیو پولی ہیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ آر کیٹونز یعنی کہ اس میں کمپلیکس سبسٹانز کو بھی انکلیوڈ کیا جاتا ہے یہ ہو گئی کاربو ہائیڈریٹ کی دیفنیشن نیچے ہے دا کاربو ہائیڈریٹ آر دا آر گانیک کمپاؤنڈ یعنی کہ یہ آر گانیک کمپاؤنڈ ہوتا ہے آر گانیک مینز جن میں کاربن ایٹھام دی آر میڈ آب آف کاربن ہیڈروکسیزن یہ کاربن ہیڈروکسیزن سے ملکے بننے ہوتے ہیں دا لیٹریلی مینک آف کاربو ہائیڈریٹ اور دا ہیڈریٹڈ کاربن کاربو ہائیڈریٹ ایڈر سو کارل شکر اس کو شکر بھی کہتے ہیں جنرل فارمولا ہے سی این اچ ٹو او این اور یہاں پہ ان ہے ہیر این از دا ہول نمبر باقی بس آپ نے یہاں سے فارمولا ہی دیکھنا اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسپشن تو دا جنرل فارمولا اینڈیفی نیشن ایکسپشن کا مطلب ہے اخراج دیز آر سم سچ کاربو ہائیڈریٹس بیچ کونٹین آن ہیٹروجن فارس فورس آر سرفر آر سو انیریشن تو کاربو ہائیڈریٹس نیٹروجن اور فارس فورس کو کونٹین کرتے ہیں کون کاربو ہائیڈریٹس رہینو سوم ہیز آ فارمولا ہے اب یہ رہینو سوم کا فارمولا ہے سی سکس ایس ٹویل او فائیو یعنی کہ صرف او سکس کی جگہ او فائیو لگا دینے سے یہ فارمولا رہینو سوم کا بن جائے گا آر سو آل دا کمپاؤنڈ ہے فارمولا سین ایس ٹو او این می ناڈ بی کاربو ہائیڈریٹ آر فارمک ایسیٹ اینڈ لیکٹک ایسیڈ سام ایک سمپل آف سچ کمپاؤنڈ یعنی کہ یہ جو فارمولا ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ مجیوز نہیں کیا جا سکتا کریکٹرس آف کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کی خصوصیات ان جنرل کاربو ہائیڈریٹ آر وائیڈ سولی یہ وائیڈ کالٹ بنے ہوتے ہیں سپرینگ لیے احتیاط سے سولیبل ان آرگینک لیکویڈ بٹ ایکسیپٹ آف سرٹین پولی سکرائیڈ آر سولیبل ان واتر یعنی کہ یہ واتر میں سولیبل ہوتے ہیں مینی کاربو ہائیڈریٹ آف لو مالکولر ویٹ ہے وہ سویٹ ہے یعنی کہ جن کا مالکولر ویٹ وہ کم ہوتا ہے وہ سویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فنکشنل گروپ آف کاربو ہائیڈریٹ اس کے ٹو میجر کٹیگریز اور فنکشنل گروپ ہوتے ہیں نمبر ون پہ آتا ہے ایل دی ہائیڈ گروپ اس کا فارمول ہے منس سی اچو ایٹ اس فسٹ کاربن آر بو ہائیڈریٹ وید ایل دی ہائیڈ گروپ اس کے بعد آتا ہے کیٹو گروپ کیٹو گروپ کا بھی یہ فرمول ہے آر سی آر ان دا سیکنڈ کاربن یہ سیکنڈ کاربن شوگر ہوتا ہے وید کیٹونک گروپ کیٹونک گروپ کے ساتھ کال کیٹو شوگر اس کے بعد آتا ہے آہ سورس آف کاربو ہائیڈریٹ کی کیا کہا یہ سورس ہے اس کے لولوز سے بنے ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ آر دا نیچرل کمپاؤنڈ ان دی آر بیسک سورس یعنی کہ یہ قدرتی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کا جو بیسک سورس ہوتا ہے وہ پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹ یعنی کہ اس کا سستہ ترین جو سورس ہوتا ہے اناج ہوتا ہے سپارس سشاستہ ہوتا ہے یعنی کہ ضرور ہی ہوتا ہے کسیر تعداد میں ان دا سیریلز سیریلز میں پہل جاتا ہے دا ادھر سورس آف کاربو ہائیڈریٹ ایز ویڈی ٹی بل جس میں پٹیٹو کیرٹ بیٹس ایٹی سی لیگم یعنی کہ پھلی پینٹ ہو گیا لینٹیکل ہو گیا اور پھر فروٹ میں بہت سویٹ اور نان سویٹ فروٹ پروائیڈ کاربو ہائیڈریٹ یعنی کہ میٹھے بھی اور جو ٹھیکے ہوتے ہیں اور سب فروٹ میں کاربو ہائیڈریٹ اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے بعد اناج ہو گیا اس میں بھی پایا جاتا ہے پٹیٹو اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے چین آر سسلک سٹرکچر آپ کاربو ہائیڈریٹ یعنی کہ چین سٹرکچر بھی اور سسلک سٹرکچر بھی کاربو ہائیڈریٹ آر بوت انسسلک فارم ان چین فارم یعنی کہ دونوں فارم میں ہوتا ہے انڈ دے بوت فارم آر ان ایکویبیلیم سٹیٹ اس کے بعد یہ دیکھیں سٹیٹ چین کاربو ہائیڈریٹ یہ جو سیدھا بنا ہوا ہے یہ والا سٹیٹ سیدھا اور سسلک یعنی کہ یہ جو بال کی طرح بنا ہوا سسلک یہ ان دونوں کے سٹرکچر ہے کاربو ہائیڈریٹ کے اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی سے دیکھ لینا ہے یہ بھی ویری ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں اکرینس آف کاربو ہائیڈریٹ یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ کی وقو پسیلیے کہاں سے آتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ آر دا سیکنڈ موسٹ اکورنگ سبسٹان ان نیچر آفٹر واتا یعنی کہ قدرتی جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں نمبر ون پہ 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 واتر آتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ ہے دا سرپرائزنگ کونٹی آف کاربو ہائیڈریٹ کین بی نون بائی کونسیڈیرنگ دا پوائنٹ ڈیٹل سیل وال آف آل پلانٹس میڈ اپ آف نیوکلی ایسی یعنی کہ جتنے بھی پلانٹ ان کی سیل وال جو تھے میڈ یعنی کہ بنائی جاتے ہیں سیلولو سے جو کہ فیفٹین سے ایٹی پرسنٹ آف ڈرائی ویٹ ہوتا ہے آف پلانٹ انڈیو ٹو سیلولو جو کہ پلانٹ کی سیلولو سے بنائی جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے نیچرل پروڈکشن آف کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کی جو قدرتی طور پر پروڈکشن کی جاتی ہے آف کاربو ہائیڈریٹ آر پریپیرڈ بائی دا پلانٹ بائی دا پروسس آف فوٹو سنتھیس یعنی کہ یہ پلانٹ سے پریپیرڈ کیا جاتا ہے فوٹو سنتھیس کی عمل کے ذریعے تا فوٹو سنتھیس انوالز دا فالنگ ریاکشن فوٹو سنتھیس کا ذریعہ نیچے سی او ٹو یعنی کہ کربان ایکس پلس ایسٹو واتر پھر سی سیکس ایسٹو 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 یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ پلس آکسیزن جس کے بعد نیچے ہے کربو ہائیڈریٹ میجر سورس آف انرجی کیا کاربو ہائیڈریٹ میجر سورس آف انرجی ہے کربو ہائیڈریٹ آدھا میکرو نیوٹرین آر 55% آف اوہ ڈیلی کیلوریز یعنی کہ 55% ہماری ڈیلی کیلوریز شامل ہوتا ہے کم فرام کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ ون گرام آف کاربو ہائیڈریٹ پروائیڈ فول کالسمن Vil کالسمن جو ون گرام ہوتا ہے ومیچ 4% کالسمن پروائیڈ کارتا ہے ون دا مالیکو آر اوکسیڈائز آسو پروڈیوز آ آئی آماؤ آف انرجی آئی آماؤ انرجی بناتے ہیں دیس پرین سی پل یوس بائی کاربو ہائیڈریٹ کو گی انرجی نیوکی کر بہیڈریٹ کا جو پرنسیپل فنکشن ہے وہ ہمیں انرڈی دینا ہے دا پروسس آب اوکسیڈیشن آب کاربو ہائیڈریٹ آلسو آل دا نیوٹرینز جس میں نیوٹرینز ہوتے ہیں اس کو ہمیں ریسپیریشن کہتے ہیں دا ریاکشن ایلوالو این ریسپیریشن یہ نیچے والا جو ریاکشن ہے یہ ریسپیریشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہاو کاربو ہائیڈریٹ سپلائی انرڈی کیا کاربو ہائیڈریٹ میں انرڈی سپلائی کرتے ہیں وہ وہاں تا سورس آف انرڈی ہے ادھر یہاں کیا میں انرڈی سپلائی کرتے ہیں دا سیمپل شوگر آل ایبزورب ڈریکٹلی بائی دا سمال انٹرسٹائن انٹو بلاڈ سٹیم یعنی کہ جو سیمپل شوگر ہوتے ہیں وہ ایبزورب ہو جاتی ہے جذب ہو جاتی ہے سمال انٹرسٹائن سے بلاڈ کی اندر بٹ دا ڈائسکرائیڈ اور پولی سکرائیڈ دو ناٹ ایبزورب یعنی کہ جو ڈائسکرائیڈ اور پولی سکرائیڈ ہوتے ہیں وہ ایبزورب نہیں کیا جاتے بلاڈ میں ڈریکٹلی فسٹ کنوالٹ انٹو منو سکرائیڈ یعنی کہ وہ ڈریکٹلی منو سکرائیڈ میں تبدیل ہوتے ہیں دس بانڈ بریکنگ آلسو پروائیڈ انرڈی اور جو بانڈ بریک کیا جاتا ہے اسے ہمیں انرڈی پروائیڈ ہوتی ہے دن دا منو سکرائیڈ آر ایبزورب ڈ بلڈ تب منو سکرائیڈ جو ہے نا وہ بلڈ میں جذب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے فنکشن آف کاربو ہائیڈریٹ ان اینیمل باڈی یعنی کہ انسانی جسم یا اینیمل باڈی کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کس طرح سے فنشن کرتا ہے کاربو ہائیڈریٹ فارم دا فالنوی میتا رول ان لیونگ باڈی یعنی کہ اس کے بہت سارے رول ہیں نمبر ون پہ ہے کنسٹرکشن آف تا باڈی آرگن یعنی کہ کنسٹرکشن مین بناواتے یعنی کہ ہمارے باڈی آرگن کو بناتا ہے اسیسٹ ان باڈی ایبزورپشن آف کالچم یعنی کہ ہماری جو باڈی ہے نا ہمارا جسم ہے وہ کالچم کو جذب کرنا یعنی کہ جذب کرتا ہے ہیلپ ان لورنگ کولیسٹرول لیول یعنی کہ ہمارے کولیسٹرول لیول کو بھی دمانے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہے پروائیڈ نیوٹرینس ٹو دا فرینڈلی بکٹیریا ان دائیجیسٹیو ٹریک دیٹ ہیلپ ان ڈائیجیشن یعنی کہ جو ہماری نیوٹرینس ہوتے ہیں ہیزہ اس کو مہیا کرتی ہے ہمیں مہیا کرتی ہے اور جو اس کو دائیجیسٹیو سسٹم میں دائیجیشن میں حاظمے میں ہماری مدد کرتی ہے اس کے بعد ہے بیلنس ویٹر ویٹر سسٹم میں یعنی کہ جو ہمارا میکنل یعنی کہ میکنل بیلنس ویٹر سے جو ملتا ہے اس کو بھی یہ مینٹین کرتی ہے اس کے بعد ہے سویٹنیس ان کاربوہیڈریٹ یعنی کہ کاربوہیڈریٹ کی سویٹنیس یعنی کہ میتھاس کاربوہیڈریٹ حاظ ہے لوئر مالیکیول اللہ ماس ہا سویٹ ان ڈائیج جن کا لوئر ملکولر ماس کم ہوتا ہے وہ سویٹ ہوتا ہے ایز دا کمپلیکسیٹی اینڈ مالکولر ماس انگریز دا سویٹنے دکریز یعنی کہ اس کے علیات اگر مالکولر ماس انگریز کیا جاتا ہے تو یہ ان کی جو مدھاس ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان فروت دا سویٹنے سا ویری فارم کائم تو ٹائم انگریز یعنی کہ وقت کے ساتھ جیسے پکتے ہیں ان کی سویٹنے س بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس ایپل ہوگا نیشاستا ہوگا سیم پر شگر ہوگیا